حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبِ غیر اللہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے صحابہ اکرام کی خواہشیں تھیں کہ ہمیں صبح جھنڈا ملے اور صبح اچانک اللہ کے رسول نے اعلان کیا اینہ علی ابن عبی طالب کہ حضرت علی کہاں ہے علی کہتے ہیں میری خواہشی نہیں تھی اس لیے کہ میری آنکھوں میں در تھا اور پانی بیرا تھا آنکھیں سرخ تھیں نظر آ نہیں رہا تھا تو میں کر بھی کیسے سکتا تھا لیکن یک دم اللہ کے رسول نے مجھے بلایا علی المرتضی کو بلاؤ حضرت علی کہتے ہیں میں جب گیا نبی نے فرمایا علی اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے کہا یا رسول اللہ نظری کچھ نہیں آرہا آنکھیں سرخ ہیں اتنی سخت بیماری ہے پانی پہ پہ رہے تو کیسے میں جا کے یہ کام کروں گا فرمایا تم فکر نہ کرو میرے قریب آ جاؤ آپ نے اپنا لعاب مبارک جو جابر کی ہانڈی میں ڈالا تھا وہی سات ہجری کو حضرت علی کی یوں آنکھوں پر لگایا اللہ نے ختم فرما دی جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا فرمایا جاؤ لسکر لے کر قیادت کرو اور ان کو دل کو تارے دکھاؤ اب جب وہاں پہنچے منحاب سامنے آیا وہ کہنے لگا قَدْ عَلِمْ تُو خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شاہ کے السلام توجہ کہنے لگا قَدْ عَلِمْ تُو خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شاہ کے السلام بَطَلُ مُجَرَّبُ اِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَ تَلَحَبُ کیا کہنے لگا حضرت علی کے مقابلے میں مرحب آ کر کہنے لگا سارا خیبر جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں اور میں ہر وقت اتھیار باندھ کے تیار رہتا ہوں اور میں بڑا بہادر ہوں اور بڑا تجربہ کار آدمی ہوں اور جب جنگ کا میدان لگ جائے تو پھر میرے اندر وہ آگ لگتی ہے لڑائی کی کہ مجھ سے بچ کبھی کوئی نہیں سکا حضرت علی نے جوئی اس کے یہ شعر سنے اس کے مقابلے میں فوراں فرمایا حضرت علی نے کہا سن میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے اور حیدر عربی میں ببر شعر کو کہا جاتا ہے اور فرمایا کہ جنگل کے ببر شعر کی طرح ہوں کہ جو جنگل میں ہوتا ہے تو ایک حیبتناک منظر پیش کرتا ہے اور میری مثال بھی اس شعر کی طرح ہے کہ جب یہ میدان میں اترتا ہے تو ایک خوف کی فضاء پیدا کر دیتا ہے اور اگلا جملہ فرمایا او فیہم بساری کیلسنڈرا سا ایک پیمانہ ہے جو ساڑھے تین کلو سے کچھ زیادہ وزن کا ہوتا ہے جیسے ہمارے یہ کلو دو کلو ہوتا ہے اس طرح عرب لوگ سا ایک پیمانہ استعمال کرتے تھے ساڑھے تین کلو سے کچھ زیادہ کا پیمانہ ہے اور ایک پیمانہ سندرہ کہلاتا تھا جو اس سے پیمانہ بڑا ہوتا تھا حضرت علی کہنے لگے ہیں کہنے لگے سنو میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے جنگل کے ببر شیر کی طرح ہوں کہ جب منظر اس کا بڑا حیبتناک ہوتا ہے اور جنگل اس کا خوف ہوتا ہے تو میں بھی جب میدان میں اترتا ہوں تو پھر میرے مد مقابل پر میری وہ حیبت ہوتی ہے اور فرمایا کہ میں وہ شخص ہوں کہ جو سا کے مقابلے میں جو پیمانہ دیتا ہوں وہ سندرہ ہوتا ہے یعنی میں سا کے مقابلے میں سا نہیں بلکہ سا کے مقابلے میں سندرہ دیتا ہوں یعنی میرے الفاظ میں میں اینڈ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں اور پھر جب میرا بار ہوتا ہے تو کوئی کبھی زندہ نہیں بچ سکا ہے میدان میں کھڑا ہو جا اس نے پہلا بار حضرت علی پہ کیا انہوں نے پینترہ بدل کے اس کے بار کو زائے کر دیا اور ایک ہی بار حضرت علی نے اس کے سر پہ کیا اور مرحب کے سر کو چیر دیا اور یہ تلوار نیچے تک آگئی اور میدان خیبر میں قلع خیبر کموس کے انہوں نے فتح کر کے فاتح خیبر بنے